محمد بن قاسم جب بڑا ہوا تو اس وقت مسلمانوں کا خلیفہ ولید بن عبد المالک تھا اور مسلمانوں کا دارالخلافہ دمشق شہر تھا اس وقت مسلمان ایران کو فتح کر چکے تھے کیونکہ سندھ کی سرزمین ایران کے نزدیک ہے اور ایرانی سلطنت کی سرد سندھ سے ملتی تھی اسی لئے اس زمانے میں جبکہ ایران اور مسلمانوں کی جنگیں ہو رہی تھی اور اسلامی فتحات ایران میں بڑھ رہی تھی اس دور کے فتنہ پرور سندھ میں آ کر پناہ لیتے تھے اور سندھ ان فتنہ پروروں سے بڑا پڑا ہوا تھا خود سندھ کا راجہ داہر بھی اس کوشش میں تھا کہ ایرانی سلطنت کسی بھی طرح سے قاہم رہے دراصل وہ مسلمانوں اور ایرانیوں کے مختلف مارکوں پر ایرانیوں کو اکثری مدد دیتا رہا لیکن جب ایران کی سلطنت پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا تو راجہ داہر نے کچھ سردی ایرانی سبو کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا اور ایرانیوں نے بھی کرمان اور بلوچستان کے سبو کو سندھ کے راجہ داہر کے سپرد کر دیا تاکہ مسلمان اس کے اوپر قابض نہ ہو سکے لیکن اس کے باوجود مسلمانوں نے سندھ کو فتح کرنے کی طرف توجہ نہ دی یہاں تک کہ راجہ داہر نے خود ہی ایک خاص واقعے سے مسلمانوں کو مجبور کر دیا کہ وہ اس کی مملکت پر حملہ ور ہو جائیں اس واقعے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ولید بن عبد المالک کی فتحات نے اسلامی حکومت کی دہاک دور دور تک بٹھا رکھی تھی اس وقت کے فرما روا اور بادشاہ ولید سے دوستی کی تمانہ رکھتے تھے سراندیف یعنی کہ لنکہ کے راجہ کی بھی یہی خواہش تھی کہ وہ کسی طرح مسلمانوں کے عظیم خلیفہ ولید بن عبد المالک سے دوستی کرے چنانچہ اس نے اپنے جزیرے سے آٹھ جازوں کے ذریعے ولید بن عبد المالک اور عراق کے والی محمد بن قاسم کے چچا حجاج بن یوسف کے لیے انوائے و اقسام کے موتی و جوارات اور قیمتی طائف روانہ کیے طائف سے لدے ہوئے ان جازوں میں کچھ مسلمان مرد اور عورتیں بھی شامل تھی جو کہ کعبہ شریف کی زیارت کے لیے اور کچھ دمشک شیر کا سفر کر رہے تھے جب جہاز کا وہ کافلہ سمندر کے اندر سفر کر رہا تھا تو سمندر کے اندر ہواوں کی توفان نے ان جہازوں کو بے قابو کر کر دبل شیر کے ساحل پر پہنچا دیا اس وقت دبل شیر سندھ کی بندرگاہ اور راجہ داہر کے علاقے کا مشہور شیر تھا یہاں پر راجہ داہر کا ایک گورنر اور سپاہ سالہ رہتا تھا یہاں کذاکوں کے ایک گروہ جسے نکامرہ کہتے تھے اور وہ دبل کے باشندے تھے ان لوگوں نے ان جہازوں پر قبضہ کر کے ان جہازوں کو لوٹ لیا اور مردوں اور عورتوں کو گربتار کر کے سارا سامان لوٹ کر ان کے اوپر قبضہ کر لیا برحال جب دبل کے مید قوم کے قذاکوں نے جہاز پر حملہ کیا تو سراندیب یعنی کہ لنکا کے راجہ کے آدمیوں اور مسلمان عورتوں اور مردوں نے ان قذاکوں سے بہت زیادہ منت اور سماجت کی کہ ہم یہ مال مسلمانوں کے خریفہ وقت کے لیے لے کر جا رہے ہیں لہٰذا وہ ان کے اوپر حملہ آور نہ ہو اور انہیں جانے دیں مگر ان بیری قذاکوں نے قطعی طور پر اس بات کی کوئی پرواہ نہ کی اور ان سب کو پکل کر قید کر دیا اور کہا کہ اگر کوئی تمہارا داد رسائی اور کوئی امداد کرنے والا ہے تو اس کی وسط سے خود ہی خود کو خرید لو کہتے ہیں اس موقع پر ایک مسلمان عورت نے چیکھتے ہوئے چلاتے ہوئے اپنے خداوند قدوس سے بلند آواز میں کہا کہ یا حجاج یا حجاج یعنی کہ اے حجاج ہماری مدد کرو اے حجاج ہماری مدد کرو کہتے ہیں فقرنے والی یہ عورت عربوں کے قبیلے بنو عزیز سے تعلق رکھتی تھی ساتھ ہی کچھ مورکین کا یہ بھی خیال ہے کہ عورت کا تعلق بنو بربورا سے تھا برحال کچھ مسافر جن کا تعلق ان جہازوں سے تھا وہ کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو بچا کر باگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے بچ کر نکلنے والے ان لوگوں نے عراق پہنچ کر جہازوں کو لوٹنے والے اور مسافروں کو قید کرنے کی اطلاع انتہائی دردناک انداز میں حجاج بن یوسف تک پہنچائی اور یہ بھی کہا کہ اس وقت جب داکو ہمیں گربتار کر رہے تھے اور عورتوں کے اوپر ظلم توڑے جا رہے تھے تو ایک عورت نے بے اکتیار یا حجاج یا حجاج یعنی کہ آپ کو فکارہ تھا کہتے ہیں یہ الفاظ سن کر حجاج بن یوسف کا چیرہ گسے سے تب گیا اور آنکھیں کیر اور آگ برسانے لگی اور دھارتی ہوئی آواز سے تقریباً چلاتے ہوئے کہا یعنی کہ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ سن کر حجاج بن یوسف بے حد متاثر ہوا اور آبدیدہ ہو کر رہ گیا تھا اس حادثے کی اطلاع ملتے ہی حجاج بن یوسف فوراً حرکت میں آیا اور اس نے فلفور سندھ کے حکمران راجہ داہر کو ایک خط لکھا اس خط میں لکھا کہ ہمارے لوگ جو تمہارے علاقے میں قید کر لیے گئے ہیں ان کو باعزت طریقے سے واپس کرو اور مالوہ اسباب کا جو نقصان ہوا ہے اس کا تعوان ادا کرو یہ خط جس قدر معقول اور شریفانہ انداز میں لکھا گیا تھا اس کا جواب بھی اسی قدر معقول ہونا چاہیے تھا لیکن راجہ داہر نے اس کا جواب نیاہی تھی بے پروائی اور فریب سے دیا اس نے کہا کہ یہ کام میرا نہیں بلکہ بلکہ بحری ڈاکوں یعنی کہ کذاکوں کا ہے جن سے میرا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے راجہ داہر کی گیر معقولیت اور اس کے فریب اور دکھا دائی کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ بعد میں جب محمد بن قاسم نے اندستان پر حملہ کیا اور آگے بلتے ہوئے اس نے علور شیر کو فتح کیا تو ان جہازوں کے مسافر علور شیر کے قید کھانے سے نکالے گئے تھے سندھ کے راجہ داہر کا یہ جواب جب عراق کے مسلمان والی حجاج بن یوسف کو ملا تو اس نے مسلمانوں کے خلیفہ وقت ولید بن عبد المالک کے پاس ایک خط بیجا خط بیجا اور تمام حالات لکھ کر سندھ پر حملہ کرنے کی اجازت طلب فرمائی لیکن اس وقت کے خلیفہ ولید بن عبد المالک نے اس کی اجازت نہ دی چند دن بعد پھر بارگاہ خلافت میں اس نے خط لکھا کہ میرے خیال میں امیر المومنین کثیر اقراجات کی وجہ سے سندھ پر حملے کی اجازت نہیں دیتے لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس مہیں میں جس قدر رقم خرچ ہوگی اسے دگنی رقم میں شائع خزانے میں جمع کرانے کا پابند ہوں گا حجاج بن یوسف کا جب یہ خط خلیفہ وقت عبدال بن مالک کے پاس پہنچا تو اس نے سارے اے وال کا جائزہ لیتے ہوئے حجاج بن یوسف کو سندھ پر حملہ آور ہونے کی اجازت دے دی تھی خلیفہ ولید بن عبدال مالک کی طرف سے اجازت ملنے کے بعد حجاج بن یوسف نے اپنے ایک سالہ عبداللہ بن نہان کو ایک لشکر دے کر دبل پر حملہ آور ہونے کے لئے روانہ کیا عبداللہ بن نہان دبل پہنچ کر حملہ آور ہوا اور شجاعت اور دلیری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گیا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کلپٹن میں جو عبداللہ شاہ کا مقبرہ ہے دراصل یہ عبداللہ بن نہان کا ہی مقبرہ ہے جو سندھ پتہ کرنے کے لئے آئے تھے اور جن کو حجاج نے دبل پر حملہ آور ہونے کے لئے روانہ کیا تھا برحال جب عبداللہ بن نہان دبل پر حملہ آور ہوتے ہوئے شہید ہو گئے یہ مہم ناکام ثابت ہوئی تب حجاج بن یوسف نے اپنے ایک اور سالار بدیل کا انتخاب کیا بدیل اس وقت امان شہر میں قیام کیے ہوئے تھا حجاج بن یوسف نے اس کے لئے حکم جاری کیا کہ فل فور دبل پر حملہ بر ہونے کے لئے کوچھ کر جاؤ بدیل کے ساتھ اس وقت صرف تین سو مسئلہ جوان تھے اس کے ساتھ ہی حجاج بن یوسف نے مقران کے اپنے مسلمان والی محمد بن حارون کو فرما جاری کیا کہ بدیل تمہارے پاس پہنچ رہا ہے تم اپنی طرف سے اسی تین ہزار کا ایک لشکر مویا کرو تاکہ اس لشکر کے ساتھ وہ دبل پر حملہ آور ہو کر اپنی جنگی قیدیوں کی ریاہی کا سامان کریں بدیل حجاج کا حکم ملتے ہی امان سے مقران پہنچا ان کے مسلمان والی محمد بن حارون نے تین ہزار کا لشکر انہیں مویا کیا اور اس لشکر کو لے کر بدیل مقران سے دبل کی طرف روانہ ہوا دوسری طرف اہل دبل کو بھی یہ خبر ہو چکی تھی کہ مسلمانوں کا ایک اور سالہ تین ہزار کا لشکر لے کر دبل پر حملہ آور ہونے کے لئے پیش قدمی کر رہا ہے لہٰذا انہوں نے مسلمانوں کے لشکر کی آمند کی اطلاع راجہ داہر کو کر دی تھی رد عمل کے طور پر راجہ داہر نے فل فور اپنے بیٹے جے سینہ کو چار ہزار سواروں کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لئے روانہ کیا یہ سوار اونٹھوں گوڑوں اور ہاتھیوں پر سوار تھے لہذا راجہ داہر کا یہ چار ہزار کا لشکر دبل کی طرف روانہ ہوا راجہ داہر کے بیٹے جے سینہ بدیل سے پہلے ہی اپنے لشکر کے ساتھ دبل پہنچ چکا تھا اور دبل کے جس لشکر نے شہر سے باہر نکل کر اس کا مقابلہ کرنا چاہا اسے بدیل نے بدترین شکست دے دی تھی اسی طرح وہ لشکر شہر میں میسور ہو گیا اور اتنی دیر تک چار ہزار کا لشکر لے کر راجہ داہر کا بیٹا بھی وہاں پہنچ گیا مسلمانوں اور راجہ داہر کے لشکر کے درمیان دبل کے نواہ میں ایک گمسان لڑاہی کا پڑا اوپڑا کہتے ہیں کہ یہ لڑائی صبح سے شام تک جاری رہی اور دونوں طرف سے لشکری بڑے بہدری اور جرت مدی سے لڑتے رہے قریب تھا کہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہو جاتی بدیل کا گوڑا راجہ داہر کے لشکر کے ہاتھیوں کو دے کر بگڑ گیا اور بگڑتے ہوئے جیسے ہی باغا اسی دوران بدیل اپنے گوڑے سے گر پڑا اس کا گوڑے سے گرنا ہی تھا کہ راجہ داہر کے لشکریوں نے اسے گیر لیا اور گربتار کر کے شہید کر دیا اس طرح مسلمانوں کے سپاہ سالار کے جنگ میں شہید ہو جانے کے بعد مسلمانوں کو فسپائی اکتیار کرنا پڑی اور اس طرح دوسری بار بھی مسلمان ڈبل کو فتح کرنے میں کامیاب نہ ہو سکیں مورکھین لکھتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کو جب بدیل کے شہید ہونے کی خبر ملی تو اس کو بہت صدمہ اور دکھ پہنچا بدیل کی شادت کے بعد سندھ میں نیرون شیر کے لوگوں نے مسلمانوں سے ڈر کر آپس میں مشہورہ کیا کہ یقیناً عرب اپنے مرنے والے سالاروں کا انتقام ضرور لیں گے اور ان کے حملے کا پہلا نشان ہم ہی لوگ بنیں گے اگر ان کے زبردست انداز میں حملہ ور ہونے سے پہلے ہی ہم ان کی عطاعت قبول کر لیں تو اس طرح سے ہمارا یہ شہیر تباہی و بربادی سے محفوظ رہے گا نیرون نام کا یہ شہیر موجودہ ہیدراباد تھا مورکھین لکھتے ہیں کہ ہیدراباد کا پورا نام پہلے نیرون ہی تھا اس شہیر کی بنیاد نبوت اور ہجرت کے درمیانی عرصے میں پڑی مگلوں کی فتح کے بعد اس شہیر کا نام ہیدراباد مشہور ہوا اسی لیے کہ ایک حاکم ہیدر علی ارگون نے اس شہیر کو نئے سرے سے تعمیر کرایا تھا یہ فیصلہ کرنے کے بعد نیرون شہیر کے لوگوں نے حجاج بن یوسف سے رابطہ کیا اس وقت نیرون شہیر کا حاکم ایک شخص سندر تھا وہ بدمت کا پیروہ کار تھا وہ راجہ داہر کا ماتید بھی تھا اس نے راجہ داہر کو بتائے بغیر ہی ایک وفد اپنی طرف سے حجاج بن یوسف کی طرف روانہ کر دیا اور حجاج بن یوسف کی خدمت میں گزارش کی کہ وہ مسلمانوں کے مطعی و فرمودار ہو کر رہنا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی سندر نے جذبہ دنیا قبول کرتے ہوئے مسلمانوں سے امن کی درخواست بھی کی تھی حجاج بن یوسف نے نیرون شہیر کے حاکم سندر کی اس رشکش کو قبول کر لیا اور جواب میں اس نے سندر کو تسلیح اور تشفیح دیتے ہوئے کہا تم لوگ اپنی طرف سے بھی کوشش کرو کہ مسلمان قیدیوں کا خوج لگا کر ان کی ریاہی کا سامان مویا کرو اسی طرح نیرون شہیر کے حاکم سندر مسلمانوں کے بڑے حملے سے پہلے ہی حجاج بن یوسف سے رابطہ قائم کر کے اس کی اطاعت و فرموداری قبول کرتے ہوئے اپنے اور نیرون شہیر کے لوگوں کے لیے امان حاصل کر لی تھی مسلمان سالار بدیل کے شہید ہونے اور مسلمانوں کی اس دوسری ناکامی کے بعد حجاج بن یوسف نے سندھ پر حملہ ور ہونے کے لیے ایک اور لشکر تیار کیا اس لشکر کا سالار اس نے اپنے بطیعے اماد الدین محمد بن قاسم کو مقرر کیا جو اس کے خیال کے مطابق سندھ کی طرف بیجے جانے والے لشکر کے لیے بہترین سپاہ سالار تھا حجاج بن یوسف جب عراق کا گورنر مقرر ہوا تو اس نے محمد بن قاسم کے باب قاسم کو بسرا کا حاکم مقرر کیا اسی وجہ سے محمد بن قاسم کی تربیت بسرا میں ہوئی محمد بن قاسم ابھی بچہ ہی تھا کہ اس کے والد نے وفات پائی پانچ سال کے عمر میں اس کی ذہنت ورہ اکلمندی اور شجاعت کے جہور محسوس ہونا شروع ہو گئے تھے اس کا خاندان گربت کی وجہ سے محمد بن قاسم کو عالی تعلیم نہ دلا سکا اسی لئے محمد بن قاسم دمشک جا کر لشکر میں برتی ہو گیا لشکر میں شامل ہونے کے بعد وہ انتہائی قابل اور تجربیکار اور جنگ کا بہترین تجربہ رکھنے والے سالہ روح کے تحت اپنی خدمات انجاب دیتا رہا چودہ سال کی عمر میں محمد بن قاسم نے اپنی گیر معمولی صلیتوں کی وجہ سے لشکر میں ایک عالی عوضہ حاصل کر لیا یہاں تک نوے کی داہی میں حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو ایران میں کردوں کی بغاوت کو ختم کرنے کے لئے روانہ کیا اس دور میں کردوں نے جو بغاوت کی تھی اس کے لئے جس لشکر کا انتخاب کیا گیا اس کا سپہ سالہ محمد بن قاسم کو مقرر کیا گیا تھا اس وقت محمد بن قاسم کی عمر صرف پندرہ سال تھی محمد بن قاسم کو جو لشکر مہیا کیا گیا تھا اسے لے کر ایران کی طرف روانہ ہوا کردوں سے ٹکر آیا اور کردوں کو بدترین شکست دیکھ کر ان کی بغاوت کا خاتمہ کر دیا اس کے بعد لشکر کے ساتھ محمد بن قاسم ایران کے اندر برتا چلا گیا اور اس تکھر شیر کو بھی فتح کیا اس کے بعد دوسرے لائکوں کو فتح کرتے ہوئے جرجان شیر اور جرجان شیر کی طرف پیش قدمی کی یہاں تک انہی دنوں محمد بن قاسم نے ایک خاص نقشے کے مطابق شیراز شیر کی بنیاد ڈالی اس سے پہلے شیراز معمولی لشکر کے پڑھاؤں اور قیام کے لئے استعمال ہوتی تھی اس کے بعد محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف نے شیراز کا حاکم مقرر کیا اور ایک والی اور حاکم کی حیثیت سے محمد بن قاسم نے نیاہیتی اندگی عدل و انصاب کے ساتھ حکومت کی جو اسے مہانہ تنخواہ ملتی تھی اس میں سے وہ کافی رقم بچا کر تبلی کے اسلام پر خرچ کیا کرتا تھا اور اپنی فرصت کی اوقات میں لوگوں کے سامنے اسلامی موضوعات پر تقریر کیا کرتا تھا جنہیں لوگ بڑے ذوق و شوق سے سنتے تھے محمد بن قاسم کے خلص اور ایمانی قوت کی اس دور کے جلیل القدر علماء بھی تعریف کیا کرتے تھے جس دور میں حجاج بن یوسف نے ایک بار فرصت پر حملہ ور ہونے کا پکا ارادہ کیا اس وقت محمد بن قاسم ایران میں مقیم تھا اس قیام کے دوران حجاج بن یوسف نے اسے حکم دے رکھا تھا کہ وہ اپنے لشکروں کے ساتھ حرکت میں آئے اور ریح شیر کو فتح کرے جس وقت حجاج بن یوسف کے حکم کے مطابق محمد بن قاسم ریح شیر کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا تو راستے میں حجاج بن یوسف کا ایک قاصد ملا جس نے حجاج بن یوسف کا خط پیش کیا اور اس خط میں حجاج بن یوسف نے لکھا تھا کہ ریح شیر کی طرف پیش قدمی روک دی جائے اور سنت پر حملہ آور ہونے کے لئے تیار ہو جاؤ واپس شیر آ جاؤ اور وہاں پر رکھ کر اس لشکر کا انتظار کرو جو میں نے تیری طرف روانہ کیا ہے اسے لے کر تم سنت پر حملہ آور ہو جانا حجاج بن یوسف نے چھ ہزار کا ایک بہترین لشکر تیار کیا سفر کے لئے چھ ہزار کے اس کے لشکر کو اس نے چھ ہزار تیز ربطار اونٹ سوار کا بوجھ لادنے اور ضرورت کا سامان اٹھانے کے لئے کئی ہزار اونٹ مزید ان کے ساتھ روانہ کر دیے اس کے علاوہ بھی لشکر کو جس جس سامان کی ضرورت تھی وہ سب سامان مویا کیا گیا یہاں تک کہ سوئی داگے کا بھی ان کے لئے انتظام کیا گیا برحال حجاج بن یوسف کا مویا کردہ لشکر شیراز پہنچا اور وہاں سے اس لشکر کو لے کر محمد بن قاسم اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا محمد بن قاسم جب اپنی لشکر کے ساتھ مکران پہنچا تو مکران کے مسلمان والی محمد حارون نے ان کا بہترین استقبال کیا چند روز تک محمد بن قاسم نے مکران میں قیام کیا اس کے بعد وہاں سے وہاں سے ارمن بیلا کی طرف روانہ ہوا محمد بن حارون اس وقت شدید بیمار تھا اور بیماری کے باوجود اس نے اس موہی میں شرکت پر اسرار کیا اور محمد بن قاسم نے اسے بھی اپنے ساتھ لے کر مکران کی سرس سے نکل کر سب سے پہلے محمد بن قاسم پجگورا پر حملہ کیا اور حملہ ور ہوتے ہی اسے فتح کر لیا فتح کرنے کے بعد اپنی لشکر کے ساتھ چند دن وہیں پر قیام کر لیا تھا پجگورا سے روانہ ہونے کے بعد محمد بن قاسم نے ارمن بیلا کا معصرہ کیا اسے بھی فتح کر کے وہاں کچھ دن قیام کیا تاکہ لشکروں کو آرام کرنے کا موقع مل جائے یہاں مکران کا والی محمد بن حارون جو بیمار تھا وہ فوت ہو گیا اور اسے اسی سرزمین پر دفن کر دیا گیا سفر پر سفر کرتے ہوئے آخر محمد بن قاسم سن 92 میں جمعہ کے روز دیبل پہنچا سب سے پہلے وہاں اس نے جمعہ کی نماز ادا کی وہ جہاز بھی سازو سامان لے کر وہاں پر پہنچ گئے جو حجاز بن یوسف نے لشکریوں کے لئے روانہ کیے تھے ان جہازوں میں سامان رست کے علاوہ منجی کے اور دوسرا ضروری سامان تھا ان میں جو سب سے بڑی منجی کے تھی اس کا نام روس تھا جس کو لگ بگ پانچ سو آدمی کھینٹے تھے اور اس کو چلانے والا شام کا رہنے والا ایک نشان باز تھا دیبل شیر کی آبادی ان دونوں بہت بڑی تھی اس شیر میں ایک آلی شان مندر تھا جس کی وجہ سے شیر کا نام دیبل تھا اسی لئے کہ مقامی لوگ اس مندر کو دیبل کے کر پھکارتے تھے اس مندر کا ایک گمبت بہت بڑا اور بلند تھا جو بہت دور سے نظر آتا تھا اس گمبت کی چوٹی پر ایک بہت بڑے لمبے بانس میں ایک ریشم کا سبز پرچم آویزہ تھا اور اس کا گمبت بھی چالیس گز انچا تھا اس پرچم میں چار پرتینیں تھیں جس سے متعلق شیر والوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جب تک یہ ہوا میں لے رہا رہے یعنی کہ موجود ہے تب تک اس شیر کو کوئی بھی فتح نہیں کر سکتا مندر میں اس وقت سات سو پجاری تھے اور شیر کے گرد ایک مضبوط اور مستقم فضیلے بھی تھی محمد بن قاسم جب دیبل پہنچے تو دیبل کے لشکری شیر کے اندر میسور ہو گئے اور شیر میں پناہ کے دروازے انہوں نے بند کر لیے محمد بن قاسم یہ دیکھ کر دیبل کا لشکر شیر پناہ کے دروازے بند کر کے میسور ہو گیا ہے تو اس نے اپنے لشکریوں کو حکم دیا کہ جا بجا مورچے قائم کی جائے ساتھ ہی اس نے سنگے باری کے لیے منجی کے نصب کرنے کا بھی حکم دے دیا اس کے بعد اس نے لشکر کے سامنے کھندکیں کھو دی تاکہ اچانک دشمن حملہ آور نہ ہو سکے شیر کے چاروں طرف کھندکیں کھوڑ کر اور مورچے قائم کر کے مسلمانوں نے پورے شیر کا معصرہ کر لیا تھا دیبل کا لشکر بھی کبھی شیر پناہ سے نکل کر حملہ آور ہوتا اور پھر شیر پناہ کے دروازے بند کر کے اندر بیٹ جاتا اسی طرح ایک ہفتہ گزر گیا مسلمان اب اسی سوچ وہ بیچار میں تھے کہ اس شیر کو کس طرح فتح کیا جائے کہ اچانک ایک برہمن نامی شخص شیر پناہ سے نکل کر محمد بن قاسم کے لشکر میں آیا اور محمد بن قاسم سے جان کی امان کی طلب کرنے کے بعد کہنے لگا اللہ آپ کی عمر دراز کرے ہم نجومی کو پرانی کتابوں سے یہ معلوم ہوا ہے کہ سندھ کی سرزمین کو مسلمان فتح کر لیں گے لیکن جب تک اس بطخانے کے اندر وہ جنڈا لے رہا ہے اس وقت تک شیر کو فتح نہیں کیا جا سکتا اگر کسی طرح اس پرچم کو پارا پارا کر کے اتارا جائے تو اس شیر کو آسانی سے فتح کیا جا سکتا ہے محمد بن قاسم نے اس کی ساری صورتحال سے حجات بن یوسف کو آگاہ کر دیا جواب میں حجات بن یوسف کا پیغام آیا اس نے محمد بن قاسم کو لکھا کہ جنگ کی ابتتہ اس وقت کی جائے جب تک سورج تلو ہو رہا ہو تاکہ وہ تمہاری پشت پر رہے تاکہ تم دشمن کی نقل و حرکت کو اچھی طرح سے دیکھ سکو دن کے ابتتائی حصے میں جنگ شروع کر دینا جنگ شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے نصرت و مدد طلب کرنا اس کے علاوہ اگر دشمن کا کوئی شخص تم سے رحم و پناہ کی اپیل کرے تو اسے ماف کر دینا ساتھ ہی حجات بن یوسف نے یہ بھی ہدایت کی کہ تمہارے پاس جو روسہ نام کی ایک سب سے بڑی منجیک ہے اسے شہر کے مشرق کی طرف نصب کرنا تاکہ سورج تمہاری پشت کی طرف رہے اور پھر اس کا ایک پایا نیچے رکھ کر سنگے باری اس طرح سے کرنا کہ مندر کا جنڈا اور گمبت گر جائے پھر تمہاری فتح یقینی ہوگی محمد بن قاسم نے حجات بن یوسف کی ہدایت کے مطابق اسی وقت اپنے حملوں کی ابتتہ کی جب آبتہ بے تلو ہو رہا تھا اور منجی کے نصب کرنے کا حکم دیا گیا اور اس کے بعد سنگے باری شروع کی یعنی کہ پتھر پھینکنا شروع کر دیئے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ مندر کا گمبت ٹوٹ کر گر پڑا اس کے اوپر جو جنڈا لگا ہوا تھا وہ بھی ٹوٹتے ہی زمین پر آگ گرا اور اسی طرح دیبل شیر کے اندر ایک حلچل سی مچ گئی تھی اس کے ساتھ ہی شیر کے اندر جو لشکر تھا وہ باری باری نکل کر مسلمانوں کے اوپر حملہ ور ہونے لگا مسلمان بھی یہی چاہتے تھے کہ دشمن شیر سے بار نکل کر روبرو مقابلہ کریں جیسے ہی دیبل کا لشکر مسلمانوں کے اوپر حملہ ور ہوا مسلمانوں نے جوابی کاروائی کرتے ہوئے ہر طرف سے شدید حملے کرتے ہوئے دشمنوں کے لشکر کو کافی تعداد کو کاٹ دیا اسی طرح دیبل کا لشکر شکست کھا کر باغا اور شیر میں گسنے لگا اسی وقت مسلمانوں نے شیر پناہ کی فصیل پر چڑھنا شروع کر دیا پہلا شخص جو شیر کی فصیل پر چڑھا وہ کوفہ شیر کا ایک مجاہد ابنِ خزیمہ تھا اس کے بعد عجل بن عبد المالک بن قیس شیر کی فصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہوا جو کہ بسرا کا رواسی تھا دیبل والوں نے جب دیکھا کہ مسلمان شیر کی فصیلے پر چڑھ گئے ہیں تو انہوں نے فوراں ہی شیر پناہ کے دروازے کھول دی اور امن کے طالب ہوئے اس کے بعد محمد بن قاسم شیر میں داخل ہوا اور شیر کے اندر جو لشکر تھا اس کے ساتھ گمستان کا رن پڑا اور ان کا خوب قتل عام کیا گیا اسی طرح دیبل کو محمد بن قاسم نے فتح کر لیا شیر کے فتح ہوتے ہی راجہ دائر کی طرف سے جو دیبل کا حکم تھا وہ باگ گیا اور یوں دیبل شیر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ناظرین اکرام اس سٹوری کا پارٹ ٹو میں دوسرے ویڈیو کی شکل میں آپ بھائیوں اور بینوں کی خدمت میں پیش کروں گا تب تک کے لئے اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت سارا خیال رکھے گا جزاک اللہ